نمستے خمرہ نام بھا جناگلے اور ہم بانی تخصیل کوڑیا کا نواز کی خمبائی چدر کوڑیا کا نالا میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے خمرہ آئیلوانی ایک کوڑیا کے کلچر بلیج پہ جو کی بوسان سہر میں ستھید با اور اس جگہ کا نام ہے فین یور بنامال اس کا میٹرو سٹیشن کا نام اور کیس سے جانا آئی اس ساری باتیں میں آپ کو جس گریس سن میں لکھی بتا دوں گا تو آئیے چلتے ہیں میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں گاؤں کا نظارہ کتنا سندر ہوتا ہے سامنے ایک بسٹاپ دیکھ رہا ہے جس کا نام ہماری کوریان باشا میں یونگ دو دیکھو ہے میری منزل تک جانے کے لیے یہاں سے بس ملتی ہے میری منزل تک جانے کے لیے یہاں سے ملتی ہے میری منزل تک جانے کے لیے یہاں سے ملتی ہے جیسے پچھلے ویڈیو میں میں نے جو کلچر بلیج دکھایا تھا یہ اس سے الگ ہے لیکن پیچھے جو اس ٹائٹر لگتا ہے بنامال یعنی انگریج میں کلچر بلیج وہ تو ٹائٹر صحیم ہے لیکن جیسے دونوں کا لوکیشن الگ ہے اور دونوں کی خاصیت بھی الگ ہے تو یہ کلچر بلیج اس پچھلے والے کلچر بلیج سے کیسا الگ ہے یہ میں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سڑک سے تھوڑا نظر گھماو تو سمندر کا گزب کا نظارہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ابھی میں جس راستے سے چل رہا ہوں یہاں سے سمندر کا نظار اچھے سے دکھائی نہیں دے رہا لیکن میں نے سنائے کہ یہ پورا بلیج سمندر کے کنارے بسایا گیا ہے اس لئے سمندر کی کھوج میں میں ابھی پچھلے دس منٹ سے لگاتر چل رہا ہوں دیکھنے سمندر کا نظارہ کب دیکھنے کو ملتا ہے کچھ ہی دور چلنے کے بعد مجھے نیچی جانے کے یہ چھوٹا سا راستہ ملا جو سیڑھیا داتی ہے مجھے لگتا ہے شاید اسی راستے سے سمندر کا نظارہ دکھائی دے گا اور میرا اندازہ بلکل صحیح نکلا یہاں کے اس چھوٹے چھوٹے گھروں کے سامنے سے سمندر میری طرف اشارہ کر کے بلا رہا تھا رائس اس ویلیج کی اصلی سندرتہ اسی گلے سے شروع ہوتی ہے اور مجھے پتا نہیں تھا اور میں اوپر فارٹو میں گھوم رہا تھا لیکن کوئی بات نہیں ڈیڑھ سہی سہی لیکن مجھے اپنی سہی منزل ابھی مل گئی ہے انہوں نے اپنے گھر کو یہاں کے دیوار کو اتنا کالر فل بنایا ہے دیکھ کر مزہ آ رہا ہے پچھلی بار میں جس ویلیج میں گیا تھا وہ بھی ہوبا ہوئے ایسا ہی تھا لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ تھوڑا بڑا تھا اور یہ اس کے کمپریزن میں تھوڑا چھوٹا ہے اس گھر میں شاید ابھی لوگ رہتے ہوں گے اور یہ شاید کچھ کیفے اور یہ بھی کیفے صحیح میں کوریاں کو کیفے بہت پسند ہے اور گائز یہ پیچھے کے سامندر کا رنگ قسم سے میرے کو اتنا زبردست لگ رہا ہے نا ہمرا تو من کر رہا ہے کہ اب بھی پانی میں ڈوب کے مار کے سویمنگ کر لے لیکن شاید الارٹ نہ ہے اور اب بھی موسام تھوڑا تھنڈا بھی ہے اس لئے اب بھی اس میں تیارنا اچھا نہیں ہوگا یہاں پہ کچھ نہ کرو بس ایسے ہی چلنے میں بھی مزہ آتا ہے جیسے بھارت کی گلی میں میں چلتے چلتے گلیوں کا مزہ اٹھاتا تھا ٹھیک یہاں پہ بھی ویسے کر رہا ہوں اور ابھی میں آگیا ہوں ایک چھوٹی سی گلی میں حالانکہ کافی چھوٹی ہے زیادہ دکھانے لائک ہے نہیں یہ بھی دکھانا ہوں یہ لیپٹ سائٹ میں سمندر اور رائٹ سائٹ میں اتنی سندر بھابن یہ دونوں کا ملان بہت ہی اچھا ہے ایسے ہی چلنے میں بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اب لوگ اگر کوڑیا آ رہے ہو کوڑیا میں بوسان آ رہے ہو تو میں آپ کو ریکومنٹ کرتا ہوں کہ یہ جگہ ضرور ایک بار وزٹ کریں کیونکہ یہ جگہ اسی کے لائک ہے اور یہاں پہ کوڑیا رہ بھاشا میں لکھا ہے ہمبرو بونل یولگونا چھباندرو تھروگا جی مارد جس کا مطلب ہے کہ کسی گھر کا دروازہ نہ کھولیں اور اس گھر کے اندرہ نہ خوشیں ایک بات بہت اچھے کہ آج کا موسم بہت ہی اچھا ہے اور آکاس بھی ایک دم ساف ستھ رہا ہے وہ پولوشن والا آکاس نہیں ہے ایک دم نیلا آسمان ہے اور جی یہ کیا گیا اتنا بلو ہاؤس اور اتنا بلو سام اندر ایسے مجھے پرسنلی بلو کلر بہت زیادہ پسند ہے اندر جانے کا مند کر رہا ہے لیکن اس میں تھاروں کا مطلب ہوتا ہے کہ قسمت جانسنے والی جگہ ایسے میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بتا دیا کہ میں اسیس پہ بیشواس نہیں کرتا تو بیٹا تو تو فیل ہے موسیقی 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 تو جی میں بیٹ گیا سیڈی پہ حالانکہ ابھی میرے بیٹ دار تو نہیں کر رہا لیکن یہاں پہ تھوڑ دیر بیٹ کر سام اندر کے طرف نہیں ہارتے ہوئے لیہروں کے آوات سننے میں جو رہات ملتی ہے نا وہ قسم سے کسی اور چیز میں نہیں ہے جیسے میں دو ہزار اندیس میں ہو آ گیا تھا جب ٹھیک سام اندر کے سامنے بیٹ کر رہا اسے کرتا تھا تو بینہ کچھ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے مجھے تب بٹا چلا اور حرام کر کے میں نیچے اتر گیا ہوں اور یہاں سے بھی ایک بہت سندر گالی جاتی ہے جس کا destination کیا ہوگا مجھے نہیں پتا یہاں پہ اس کا مطلب ہو گیا کہ اب بھی اسی وقت خوش ہو جاؤ یہ جو کلرلیج ہے ایک طرف سے اس کو آرکھ ویلیج کے نام سے بھی کہا جاتا ہے اس لئے یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے یونیک کیفے یونیک ڈیزائن کے یونیک کلر میں بنے ہوئے بہت سارے بھابن دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے کیفے خاتم بڑکے لوگوں کے رہنے کے مکان شروع ہو جاتے ہیں یہ ڈیزائن دیکھ کر اب لگتا ہے کہ ابھی بھی اس میں لوگ رہتے ہوں گے اور ان کا انکم سوس کیا ہے مجھے نہیں معلوم شاید ٹویز سے کیا فیور کئی اور کام کرتے ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے گھر میں رہتے ہیں کیا مزے کی زندگی ہوگی ان کی ابھی چل کے میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں اور اگر تھکا ہوا ہوں تو ایک کافی یا ایک بیر یہ دونوں چیز صحیح ہے لیکن یہاں بیر پینا تھوڑا عجیب لگ رہا ہے اس لئے ہے کافی پینے چلتے ہیں ابھی اور کےک ڈیسٹ کر کے دیکھتا ہوں بہت ہی زیادہ میٹھا ہے کافی کے ساتھ بہت ہی اچھا لگے گا کافی ابھی بہت زیادہ گرم ہے اس لئے ابھی اس کو پینے ہی پا رہا ہے موسیقی کیفے میں سمائے بھی تانے کے بعد ابھی میں نکل چکا ہوں شام ہو رہی ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے چھ بجے اور شاید سنسیٹ بھی دیکھا جائے گا دیکھتے ہیں کیونکہ آج کال یہاں پہ سنسیٹ کا ٹائم تھوڑا ڈیلے ہو گیا موسیقی اور یہاں پھر سے شروع ہو گئی چڑھائی بوسان میں آکے میں نے ایک بات نوٹیس کی کہ بوسان میں جو سان وولڈ ہے اس کا مطلب ڈائریکٹ کوڑیاں میں ہوتا ہے پہاڑ تو بوسان میں پہاڑ چھوٹے ٹیلے اور ایسی چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں میں نے یونیورسٹی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ ہمارے یونیورسٹی آنے کے لئے کتنا چڑھائی کرنا پڑتا ہے ابھی تھوڑا اندھیرہ ہونے کو ہے سنسیٹ تو نہیں دیکھ پایا مگر کیا ہوا یہ جگہ تو میرے کو بہت اچھی لگ گئی تو آج کا میرا ویڈیو یہاں پہ سماپت ہوتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرو بھائی سبسکرائب کر دو یار بھائی کا چینل ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں